میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ اسلام علیکم مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان بات جماعت نماز پڑھ سکے اس لئے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے خریب ہی بنو النظار کا ایک باغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کرنے کے لئے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے مفت میں زمین مسجد کے لئے تعمیر کے لئے پیش کر دی لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا ان یتیم بچوں نے بھی مسجد زمین کے لئے نظر کرنی چاہی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اس لئے حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچھیں اینٹوں کی دیوار اور خجور کے ستونوں پر خجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جوش دلانے کے لئے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشار پڑھتے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے یہ مسجد ہر قسم کی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچائی اور صحیح تصویر ہے اس مسجد کی امارتیں اول طول و عرض میں ساٹھ گس لمبی اور چوون گس چوڑی تھی اور اس کا خبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا مگر جب خبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب کا ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترہ تھا جس پر خجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی اسی چبوترے کا نام صفحہ ہے جو صحابہ گھربار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اسحاب صفحہ کہلاتے تھے مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے کہ نماز با جماعت کا انتظام ہوتا اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا بعض نے ناکز بجانے کی رائے دی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پانچوں نماز کے وقت اعلان کرتے تھے اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ازان شریعہ کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو ازان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے چنانچہ اسی دن سے شریعہ ازان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور خیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا شروع ہو گیا